یہ کہتے ہیں کہ کیا عورت اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے یا نہیں دیکھیں یہ محمول ہوتا ہے عرف پر جیسا ماحول ہوگا ویسا اس کا شرح حکم ہوگا اگر کوئی خاندان ایسا ہے جس میں شوہروں کا نام لینا بہت بڑی بیعدبی اور بدتمیزی سمجھا جاتا ہے تو جیسے ہمارے گھروں کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے اکثر تو یہ پھر گناہ ہوگا کیونکہ جب عورت نام لے گی تو اس میں مرد کے لیے شوہر کے لیے تحقیر اور بدتمیزی کا سب پہلو نکلے گا اس بنا پر عورت گناہ گار ہے اور اگر ایسا آپ کے خاندان میں محول نہیں ہے آپ کے اطراف میں محول نہیں ہے اور شوہر اس نام لینے سے کوئی برا بھی نہیں مانتا بلکہ بعض شوہر یہ کہتے ہیں کہ مجھے نام سے پکارو مجھے اچھا لگتا ہے تو وہاں اگر بیوی شوہر کا نام لیتی ہے تو شرعن کوئی حرج نہیں ہے تیسرا کوئیسن ہی کیا کہ کیا شادی کے بعد لڑکی اپنے والد کا نام ہٹا کے شوہر کا نام لگا سکتی ہے یا نہیں یہ آج کے لیے سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ساری حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نصب بدلنے کے سلسلے میں اور کچھ شخص اپنا نصب بدلے اس کی جو وعیدیں سرکار نے بیان فرمائیں ان جاہلوں نے وہ مسئلہ اس مسئلے کے ساتھ ملا دیا وہ تمام حدیثیں اس کے ساتھ ملا کر اور مسلح بن گئے پوری قوم کے یہ نہیں پتا کہ وہ جہنم میں داخلے کا سامان کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہرب لوگ اپنے بڑوں پر بہت زیادہ فخر کیا کرتے تھے ان کے کارنامے بیان کرتے ہیں اس وجہ سے ان کو پھر مجالس میں مرکزی حیثیت حاصل ہوتی تو بہت سے لوگ جن کے بڑوں نے کوئی کارنامہ نہیں کیا ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو کسی اور خاندان کے ساتھ وابستہ کہ دیا کرتے تھے جیسے آج کل کوئی غیر سید کہا جی میں سید ہوں اس طرح تاکہ سرکار کے خاندان سے میرا تعلق ظاہر ہو تو لوگ میری تعظیم شروع کر دیں اس طرح وہ ہونا لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس کو بنا فرمایا اور یہاں تک فرمایا کہ جو جان پوچھ کر اپنا نصب بدلے وہ جہنم میں ہوگا یہ سخت سرکار نے وعید بیان فرما اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کا نام بدلنا باپ کا نام ہٹا کر کسی اور باپ کا نام لگانا غیر باپ کو باپ بنانا یہ منع تھا اور یہ اس دور میں تھا اب اگر عورت کی شادی ہوئی اس کے پہلے وہ والد صاحب کا نام لکھتی تھی اس نے ہٹا کے شوہر کا نام لکھا تو آپ بتائیے کہ یہاں باپ بدلنا مقصود ہے نہیں ہے تو جو مقصود حدیث تھا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا وہ تو یہاں پر ثابت ہی نہیں ہو رہا اب اس کو یہ کہنا کہ اگر کوئی بیوی والد کا نام ہٹا کے شوہر کا نام ہٹائے تو اس نے اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منصوب کر دیا تو یہ جہنم میں جانے والا عمل ہے یہ نہیں جہنم میں جائیں گے جس نے یہ جاہل ترین انسان نے لکھا ہے وہ جہنم میں جائے گا اور جتنے اس کو فورورڈ کرنے والے ہیں وہ سب کے سب اس کے پیچھے قطار بنا کر جائیں گے اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کریں اور ساری زندگی جہاں تک ہو سکے جو غلطیاں کی ہیں اس طرح یہ فورورڈ کرتے رہے ہیں اس کے تدارک کے لئے پھر اس کا رد جب تک فورورڈ نہیں کریں گے یاد رکھیں آپ کی بہت سخت گریفت ہوگی اس میں ذرہ برابر اگر آپ نے قدم اٹھایا اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی طرف جھوٹ منصوب کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں روایت موجود سرکار فرماتے ہیں کے فتوہ دیا اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لانت کرتے ہیں یہ آپ کی فیلڈ ہے ہی نہیں بھائی اس فیلڈ سے بہت دور رہے جاہل آدمی کلام نہیں کر سکتا دین کے بارے میں اور جو لوگ سوشل میڈیا سے علم حاصل کرتے نا آج کل بیٹھے ہوئے بڑے بڑے مفتی بن کر وہ علم کچھ بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنی ایک دھاکسی بنا لی ہے اس عالم پہ اعتراض اس مفتی پہ اعتراض اس پر اعتراض اور غلط قسم کی باتیں اتنی سطحی قسم کی کہ اچھے علماء ان کا جواب دینا تک پسند نہیں کرتے لیکن جاہل لوگ یہ سمجھتے کہ بھئی ایسے اعتراض قائم کرنے جواب ہی نہیں آرہا اس کا مطلب یہ صحیح ہوگا یہ پھر آپ ہی کی سوچ ہو سکتی ہے ننی سے سوچ کہ آپ نے اس چیز سے یہ نتیجہ مرتب کر لیا کہ کوئی اس جاہل کو اگر جواب نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ حق پر ہے اور یہ سب سے علم زیادہ ہو گیا حالانکہ اس کا انجام آخرت میں آپ دیکھیں گے کیا ہوگا تو اس لئے خلاصے کلام یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے علم حاصل نہیں ہوتا ہے آپ نہ کریں بلکہ علماء سے آپ برہناست کریں یا ایسے پرگرام یا جو پرگرام واقعی آنئر ہوتے ہیں اور ان علماء پر اعتماد ہے قوم کا امت کا اعتماد ہے عرصہ دراز سے پرگرام کر رہے ہیں اور وہ شریع تقاضے کے مطابق ہیں ان سے اقتصاب علم کریں ولا نقصانوگا